اگر انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر مودی پاکستان میں ایک سال کے لیے پرائم نیسٹر بنجھیں اور ش Taliban شریف صاحب جو کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ایک سال کے لیے بنجھیں آج ہاں اگر وہ ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں اگر وہ ہمارے ملک کی حالات بہتر کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ ویلنگگوڈ ہے اور اگر شاب mike چلے جاتے ہیں انڈیا میں تو ہمیں کوئی گرض نہیں ہے میری طرف سے وہ بہار میں چلا جائیں آخر ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں نہیں پرائیم نیسٹر لیکن ملک کے حالات بھی تو وہ بہتر کریں وہ کچھ کر رہی ہمارے ملک کے لیے اس سے بہتر عمران خان تھا جس نے ہمارے ملک کے لیے کافی اچھی سہولیات پروائیڈ کی ہیں تو میرے کہنے کے مطابق اگر وہ آج ہے ہمارے ملک میں نریندر موڈی یا ان جیسا کوئی آج ہے لیکن ہمارے ملک کو اچھی سہولیات پروائیڈ کریں تو ہمارے لیے بہتر ہی ہے اور شہباز شریف ادھر جائیں گے تو وہ ملک مطلب ان کا ملک پھر ترقی کرے گا یا جیسے ڈیویلپمنٹ کر رہے گا نہیں بلکل بھی نہیں کرے گا وہ بہت زیادہ ڈاؤن وڈ میں چلا جائے گا صحیح جو انسی بات ہے صحیح جو انسی بات ہے بہت شکریہ اسلام علیکم محمد یوسف آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مثال ہے کہ پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جو کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر بانجیں اور یہاں سے شہباز شریف صاحب انڈیا کے پرائیم نیسٹر بانجیں تو کیا تبدیلی آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر ہو جاتا ہے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے وہ بتا کیوں جی جی کہ وہ کافر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں مسلمان کو کافر کہنا بھی غنا ہے جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرو بس ٹھیک ہے وہ تو بات ٹھیک ہے اللہ نے جس کو عزت دی ہے وہ تو اللہ صاحب کو مسلمانوں کو بھی عزت دیتا ہے دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک کو عزت ملتی ہے موڈی کی بڑی عزت ہے دنیا میں لیکن ایک مثال ہے اگر وہ بانجاتا ہے تو کوئی تبدیلی آئے گی یہاں پہ مہنگائی کام ہوگی یا نہیں ظلم ہی ظلم ہوگا یہاں پر اچھا اور اگر شباز شریف وہاں چل جاتے ہیں وہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے ہاں بالکل ہوں گے وہ کیسے تو پھر یہاں کے کیوں نہیں وہ ٹھیک کر پا رہے ہیں وہ پتہ ہے کہ ادھر ہمارے مسلمان ہیں نا بیٹے وہ تو ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا اگر وہاں کے وہ وزیراعظم شباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے بیٹے سلام میں وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اچھی بات ہے وہ وہاں کے حالات ٹھیک کر دیں گے کرے گے ہمارے مسلمانوں کو ادھر کوئی اچھی سپوس ملے گا کوئی اچھا بہتری ملے گی جیسے اس نے ادھر کام کیا ہے ادھر کیا کام کیا ہے ادھر تو رو رہے ہیں پٹرول مہنگا ہو گیا اب تو پتی بھی نہیں ملتی ہے چائے بھی نہیں یہاں تو پانچ سر پہ لیٹر بھی ہو تو تب بھی دنیا نے رونا ہے تیس سر پہ لیٹر بھی ہو تو تب بھی دنیا نے رونا ہے یعنی ہماری عادت بان گئی ہے عادت بان گئی ہے جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے تو وہ مہدی صاحب کو عزت ملیا تو ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے ان کی ادھر عزت ہے ادھر نہیں ہے تو شباہ شریف صاحب کی ادھر عزت ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ ہے کیوں نہیں ہے مہدی ایسا کیا کرتا ہے جو آپ کو ان پر غصہ ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں جو ہندو رہتے ہیں جب پاکستان بنا تھا آپ کی تو اتنی عمر ہے پاکستان بنا تھا تب یہاں پہ 27% ہندو یا جو مجورٹی ہے نا ہندو ایسائی اس لیے سے اب صرف دو سے تین پرسنٹ رہ گئے ہیں باقی سارے باگ گئے یا کدھر گئے اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی انہیں وہ رائٹ نہیں ملے تو یہاں سے چلے گئے نا پھر ایسے وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں کے لوگ ہندووں پر ظلم کرتے ہیں نہیں بیٹے ادھر کوئی ظلم نہیں ہوتا ادھر باتوں پر ظلم ہوتا ہے جھوٹوں پر ظلم ہوتا ہے یعنی یہ جو کہتے ہیں ظلم ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں ہندووں پر یہاں پر کوئی غیر مسلم پر ہم لوگ نہیں ظلم کرتے ہیں ہمارے سلام میں کوئی ایسا پرائیم سٹر کوئی وزیر اعلی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمارے ظلم کرے ہندووں پہ غیر مسلم پہ ہم عزت کرتے ہیں چلے آپ کی تو اتنی عمر ہے لیکن میں آپ سے بحث بھی نہیں کروں گا آپ اپنی جگہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے لیکن تھوڑا بوت آپ دیکھئے گا جو پڑے لکھے آپ کے ساتھ ان سے پوچھئے گا کہ سندھ میں ہندو لڑکی ہیں جو ان کے ساتھ فورس میریج مطلب ان سے زبردستی شادی کرتے ہیں انہیں زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں چلو بیٹے میں سندھ جاؤں گا دیکھوں گا چیک کروں گا پھر بتاؤں گا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام ام وقاس ملک ام وقاس ملک کیا کرتے ہیں میں لکھنے کا شکین ہوں لکھتے رہتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے ہیں کام بھی کرتا ہوں لیکن لکھتے ہوں میراج کا ٹاپک یہ ہے اگر ایک سال کے لیے نریندر موڈی جو انڈیا کے پرائیم میریسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائیم میریسٹر بن جائیں تو پاکستان میں کیا چینجنگ آئے گی میرا خیال ہے کہ موڈی کے وہاں آنے سے ان کے جو ایکنومکلی کافی وہ پاورفول ہوئے ہیں تو ای ٹھیک شاید ایکنومکلی یہاں پہ آنے سے ان کے بھی کوئی پڑ جائے فرق لیکن اگر یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اگر شباز شریف صاحب جو یہاں کے پرائیم میریسٹر ہیں وہ وہاں کے پرائیم میریسٹر بن جاتے ہیں تو پھر جو چینجنگ یہاں پہ آئی ہے وہی وہاں پہ آجائے گی کیا چینجنگ آئی ہے میں ویسے کسی ایک کو نہیں کروں گا شباز 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 صاحب کو نہیں کروں گا ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں میں سب کی بات کروں گا تو پاکستان میں دیکھ لیں کیا چینج آئے میرا خیال ہے کہ بجائے اوپر جانے کے ہم ایکنومکلی نیچے ہی جا رہے ہیں ایکنومکلی کے لعوہ ویسے بھی اوورال بھی اگر بات کی جائے ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے میڈیکل کی بات کی جائے کسی بھی فیلڈ کی بات کی جائے تو ہم نیچے آ رہے ہیں افسوس والی بات ہے ہمارے لیے لیکن سچ ہے بلکل سچ ہے اور سچ ماننا چاہیے دنیا میں لوگ سچ کو مانتے ہیں تو ہی ترقی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹیڈی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یورپ کی طرف ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ملک کے اندر یا ان کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن کو کس طرح پرموٹ کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا جو فیکٹر مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو شروع سے بتایا ہی نہیں جاتا کہ ان کے اندر کون سی ابیلیٹی پائی جاتی ہے جس پہ وہ کام کر کے اپنے آنے والے ٹائم میں وقت سے پہلے سٹیبل ہو سکتے ہیں تو میں نے جب تھوڑا سا سٹیڈی کیا تو مجھے یہ بڑا کمپیریزن نظر آیا کہ ہمارے سکولوں میں یا ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تو ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی لوجک کتنی خاص نہیں ہوتی ہمارا تو ابھی سلیبس ہی وہ پرانے والا سلیبس ہے جو کبھی شاید گھورے ہی بنا گئے تھے سلیبس اور وہ ہی ابھی تک ہم پاڑ رہے ہیں بالکل تو اب یہ بتائیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہاں کا سسٹم بہتر ہو جائے گا لیٹس پوز اگر آتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا اور یہاں سے اگر شباز شریف صاحب وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کا سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا ان کا سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا لیکن ڈیفرنٹ ضرور ہوگا ڈیفرنٹ کیا ہوگا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں دو ہزار پیار ان کو ملے گا دو ہزار پیار ملے گا دو ہزار آپ کو بتاتے چلوں شباز شریف صاحب نے نانس کیا کہ جس کی سیلری چالیس ہزار یعنی فورٹی تھوزنٹ سے کم ہے اسے دو ہزار پیار ملے گا ملتا ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے اچھا ان کا سسٹم اچھا ہوگا یا برا ہوگا دیکھیں وہ جیسے بھی ہیں لیکن وہ اپنے ملک کو شباز شریف کی بات کا رہا ہوں اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو شباز شریف صاحب ان کے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلا پائیں گے یہ 22 کروڑ کی عوام اور وہاں ایک عرب سے زیادہ لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے تھوڑا سا لیکن ایکسپیرمنٹ ہونا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد عمر جوید محمد عمر جوید کیا کرتے ہیں سر میں بی ایس پلیٹیکل سینس کر رہا ہوں اگر ایک سال کے لیے نریندر موڈی جو کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ یہاں کے پاکستان کے پرائیم نیسٹر بنجے تو کیا ہوگا سر جو بندہ مرضی پرائیم نیسٹر بنجے ہمیں اپنے ملک سے غرض ہے لوگوں کی ضروریات سے غرض ہے لوگوں کو اپنے ملک کو چلتا ہونا چاہیے پرائیم نیسٹر جو بھی ہوں لیکن آپ کی جو معیشت ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے آپ کے حالات جو ملک کے ہو رہے ہیں جس طرح آپ دیکھیں دن با دن پیٹرول بڑھ رہا ہے ڈیزل بڑھ رہا ہے جو حالات ہو رہے ہیں ان کو جو بندہ کنٹرول کر سکے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکے اگر شباشری صاحب آن کے بن جاتے ہیں عمران کھان تو وہاں بھی تیل کی قیمت ہے اب جائیں گے تو لوگ اس طرح روئیں گے جس طرح ہمارا حال ہے جو رات بارہ بجے سب تک لوگوں کا حال ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں لائٹ نہیں آ رہی یا پیٹرول مہنگا ہو گئے لائٹ نہیں آ رہی سب سے بڑی ٹینشن ہے پیٹرول مہنگا ہو گئے جو ضروریات کی زندگی ہے جس سے ہم نے روز آنا جانا ہے یونیورسٹی اور واپس گھر جانا ہے تو اب آپ خود ہی دیکھ لو آپ جب پیٹرول پاپ پہ جاتے ہو جب آپ ریڈز دیکھتے ہو آپ کو خود با خود ہی پریشر لو ہو جاتا ہے پریشر ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر موڈی جیسا پرائم نیسٹر پاکستان میں ہونا چاہیے نریندر موڈی نہ بھی ہو کوئی ایسا جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے سر جو بہتر انسان ہے ہمیں اس کو لے کے آنا چاہیے جو ہمارے ملک کے حالات کو مشت کو کنٹرول کر سکے جو لوگوں کو سپورٹ کر سکے جیسے انڈیا میں کنٹرول ہو رہا ہے پٹرول ڈے بڈے کم ہو رہا ہے اس کے علاوہ وہاں کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے ہیل سیکٹر بہتر ہو رہا ہے تو پھر اس کا مظلوب ہے موڈی صاحب اچھا کام کر رہا ہے آج جی سر ایک نظریہ نظریہ ہوتینار انسان کا ہمارے در نظریہ نہیں ہے ہمارے در نظریہ یہ ہے کہ پیسہ بناو ایوریتنگ لیکن لوگ نظریہ سے کام کرتے ہیں اور اگر شہباز شریف صاحب وہاں کے پرائیم نیسٹر بن جاتے ہیں تھوڑا پاس آجیں آپ دور جاتے جاتے ہیں تو اگر شہباز شریف صاحب پرائیم نیسٹر انڈیا کے بن جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے انڈیا اور ترقی کرے گا جی سر پہلے وہ مہنگائی کی طرف جائے گا پھر ترقی کی طرف آئے گا ترقی کون سے والی ترقی کسے کہتے ہیں آپ اگر شہباز شریف صاحب بنیں گے تو واقعی ترقی ہوگی آپ کو لگتا ہے اگر وہ 22 کروڑ 23 کروڑ کے ملک کو نہیں چلا پا رہے ٹھیک سے تو وہ ایک ارب 22 کروڑ 23 کروڑ کے ملک کو چلا پائیں گے سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی سچویشن پہ کیسے وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی سچویشن تو اس ٹھیک ہے سچویشن تو ہماری نہیں ٹھیک جی ان کی سچویشن ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے جیسے آپ نے عمران خان کو ساڑے تین سال دیئے ہیں اس کا دیکھے اس کی کار کردگی ابھی تو ان کا ایک منت ہو ہے پچھلے جو 27 سال ہیں وہ آپ بھول گئے ہیں خیر یہ تو بحث کہیں اور جا رہی ہے لیکن اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم آپ کا نام میاں محمد علیم زہور میاں محمد علیم زہور زبردست سٹوڈنٹ ہے یا اچھا میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر لیٹس پوز نریندر موڈی جو کہ انڈیا کا پرائم نیسٹر ہے وہ یہاں پاکستان کا پرائم نیسٹر بنجے ایک سال کے لیے اور شہباز شریف جو کہ یہاں کے پرائم نیسٹر ہیں وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر بنجے ایک سال کے لیے تو کیا چینجنگ آئے گی اگر چینجنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو نریندر موڈی کی اپنی سٹیٹیجی ہے شہباز شریف کی اپنی سٹیٹیجی ہے تو ان دونوں سٹیٹیجیز کو لحاظ سے دیکھا جی تو انڈیا میں بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ ویل وہ کیا کہتے ہیں ڈویلپڈ کنٹری ہے وہاں بھی ڈویلپڈ نہیں کہہ سکتے اگر لیٹس پوز تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت تیزی سے ڈویلپڈ کر رہا اور یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھیں نا ایک بندے کی سٹیٹیجی جو پہلے ہی نا کام ہو جو کیا ہے اس بندے کی سٹیٹیجی اس کی باتوں کو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی ڈویلپڈ میں اس کی جو سٹیٹیجی ہے یہ جو ان کی ڈویلپڈ ہے وہ ہاں وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ پہلے اپنے تو ٹھیک کرتا اگر اس کے پاس ساڑھے تین سال کا ٹنیورڈ آہا ہے اس ٹنیورڈ میں اس نے ایسی ڈویلپڈ میں یا کوئی ایک ایک ایسی ترکیاتی منصوبہ یا کوئی ایک ایک ایسی ڈویلپڈ میں بتا دے کہ جو اس نے کی ہو ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ندرندر موٹی صاحب وہاں پہ اچھا کام نہیں کر رہے آپ ان کے ملک کے لیے ہماری یعنی یہ نہیں میں بات کر رہا کہ وہ کیسے ہیں پرسنلی آپ کو کیسے لگتے ہیں میں ان کو ملک کو لے کر بات کر رہا ہوں کہ ایسے انڈیا کنٹری کو لے کر بتا رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے دیکھیں جی کوئی بھی ایکرکلچر کسی بھی کنٹری کے اس کی بیک بون سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے کسان اس سے یعنی کہ رازی نہیں ہے اس سے یعنی متفق نہیں ہے اس کے کاردگردگی سے وہ کسانوں کے حقوق اس کو نہیں دے پاڑا آپ کو پتہ ہے جتنی انڈیا میں سب سیٹی ملتی ہے کسانوں کو اور اس کے علاوہ جتنا انڈیا کے ویٹ کی اگر بات کی جائے جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کا پتہ ہے آئی ایم ایف ریکویسٹ کر چکے ہیں انڈیا سے کہ آپ ویٹ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ باندھنا کرنا یعنی کہ اتنی ضرورت ہے اس ٹم دنیا کو انڈیا کے ویٹ کی اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا اگریکلچر سسٹم نہیں ٹھیک دیکھیں جی یہ جو میں باتیں کہا رہا ہوں نا یہ آپ جا کے چیک کریے گا میں اپنے پاس ہے کوئی بات نہیں کہا رہا لیٹس پوز آپ کو لگ رہا ہوگے مطلب یہ